ناظرین آج میں احساس ہوا کہ کیوں ریال سٹیٹ انڈسٹری میں پڑھے لکھے ڈیلرز کا آنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں ایک ریال سٹیٹ انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ڈیلرز بھائی کی طرف بھی تھوئی سی روشنی ڈالوں ناظرین جس طرح پاکستان کی اکانومی ایک تباہی کے مورد پر خریبیا اسی طرح ریال سٹیٹ ڈیلرز ریالٹرز کنسٹرٹنس جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک بڑی جنگ چالے لیا ہے کہ کسی طرح کسی طرح کوئی غلطی سے ہمارے بھی کوئی کلائنٹ آئے جس کو ہم جانا ایک تیز چھوڑے کے طرح جانا ان کو چھوڑا پھیر کے دس بارہ لاکھ کا ہم لوگ اس میں ٹوکا لگا کے ہم لوگ جانا اپنی انکم کو جانا سٹرونگ بنائیں ناظرین میں ایک ریال سے انڈسٹری تعلق رکھتا ہوں تو میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو ایک لیسن ملے گا اس سے میرے کلائنٹ کا پلائٹ آیا جو کہ لیک سیٹی میں تھا اور میں کیونکہ الکبی ٹاؤن فیس ٹو میں کام کرتا ہوں تو لیک سیٹی سے ہماری اتنی اٹرکشن نہیں ہے تو میں وہ پلائٹ کی کلائنٹ نے میرے روکسٹ کی تھی کہ یار میں نے یہ پلائٹ سیل کرنا ہے تو آپ جا کے دا اس کو آپ دیکھیں آپ اس کی کوئی آفر لے کر دیں پھر میں نے سیل کرنا ہے تو وہ پلائٹ لے کے میں رات کی آٹھ بجے لیک سیٹی کے ڈیلر کے پاس پہنچ رہا ہوں لیک سیٹی کے ڈیلر کے پاس جب میں پہنچا تو میں نے پہلے ایک ڈیلر کو بتایا ساری اس کی میں ڈیٹیلز دیں اس ڈیلر نے مجھے انسٹینٹ نائنٹی فائیف لیکس کی آفر دے دی ساتھ ملے کا پلائٹ تھا اور ایم ایٹ میں اپلائٹ تھا اے بلوک میں پلائٹ تھا ٹھیک ہے تو وہ اس نے مجھے انسٹینٹ ہی نائنٹی فائف لیکس کی آفر دے دی میں بڑا پتشان ہوا میں نے کہا کہ یار ریال سٹیٹ انڈسٹری ایک تباہی کے مورد پر کھڑی دیا لیکن یہ بندہ ایک دم کیوں تو نہیں جانا دے رہا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ریٹ کا چل رہا ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں نے وہاں سے ان کا نمبر بغیرہ لیا میں اگلے ریال سٹیٹ کے آفیس میں پہنچا وہاں پہ میں نے اگلے ریال سٹیٹ اس کو میں مجھے نائنٹی سیون لیک کی مجھے انسٹینٹ آفر دی کیش پہ میں بڑا حران ہوا کہ یار یہ کوئی بم لگ رہا ہے جانا ہر ڈیلر جانا کیش لگانے کے اگلے آفیس پہ پہنچا تو مجھے ایک کروڑ پانچ لاکھ کی وہاں پہ آفر ملی کہ آپ انسٹینٹ پہ آپ ہمیں یہ دے دیں میں بڑا پریشان ہوا مجھے جانا بڑی اندر سے ہوئی کہ یاری کیا اس پلوٹ میں خواہشت ہے مجھے خواہش پیدا ہوئی جن کا پلاٹ ہے میں ان سے رابطہ کروں کہ میں ان کو یہ آفر دوں تو میں نے ان کو فون کیا میں نے ان کو کہا کہ جانا کے سر یہ اس طرح کی آفر آ رہی ہے ایک روڑ پانچ لاکھ کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ایک روڑ پچیس لاکھ سے کم نہیں بیجنا تو میں نے کہا کہ یار اتنا ہوایا تو نہیں ہو سکتا ہے میں نے کہا یا تو مالک غلط ہے یا تو ڈیلر غلط ہے کیونکہ پندرہ بیس لاکھ کا کیا ڈیلر تو نہیں اتنا جمپ لگائے گا کیونکہ ہم نے اپنے استادوں سے جو سیکھا تو ہم اپنے کیا کہتے ہیں جب ہماری سینئر سے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے ہی نقشے قدم پہ ہم چلنا پسند کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے میں نے دیکھا کہ یار یہ کوئی کس میں گلتی ہے پھر کیا ہوا کہ میں جو وہ فائل وہ جو پلاٹ تھا اس کے لیے میں نے ڈیلر جو کہ وہاں لیکسی ٹیکٹ ہے گوگل سے میں نے نمبر نکالے میں نے ان کو کال وغیرہ کی اور میں نے ان کو بتایا کہ اگر کھلائنٹ ان کے پاس چلا جاتا اس کو کوئی ضرورت مند کو یہ ہوتاں ان کو تو ضرورت نہیں تھی پلاٹ بیچنے کی تو پاس ایک ٹرسٹ بردی کے ساتھ کام کرتے ہیں اس وجہ انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں وہاں سے اپنی اماؤنٹ کے شفٹ کر کے میں آپ کے ساتھ انویسمنٹ کروں گی اوورسیر کے ساتھ انویسمنٹ کروں گی ایک لیڈی تھی خاص طور پر یہ تو اگر یہ لیڈی کو پیسنگی ضرورت ہوتی اگر اس پر کوئی مشکل وقت آیا ہوتا خدا نہ خاص تھا کوئی مشکل وقت آیا ہوتا یا کسی بھی طرح کوئی ضرورت ہوتی تو یہ یہاں پہ بیچ جاتی تو آپ اندازہ لگائیں کہ پندہ سے بیس لاکھ جو کہ کلائنٹ کا پروفٹ تھا جو کہ کلائنٹ کا پروفٹ تھا وہ ڈیلے لے کے جا رہا تھا تو اس طرح یہ جنگ چاہ رہی ہے تو آپ لوگ اس چیز سے محفوظ رہے ہیں آپ لوگ کسی ٹرسٹ بردی کے ساتھ کام کریں ان کے ساتھ کام کریں جن کو آپ کو پتہ ہے جن کی آپ بیگراؤنڈ چاہتے ہیں دیکھیں آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپریئنس ڈیلر جانا وہ فیل ہو چکا ہوا ہے کیونکہ بڑی وجہ یہ کہ ایکسپریئنس ڈیلر سے مارکیوٹ میں ماضی میں کیا کام کی ہیں بیس بیس لاکر چالیس لاکر ٹوکے جانا پھیڑ کے عوام کو چونہ لگاتی رہی ہے اس لیے ہمارا جو ورسیس پاکستانی ہیں جو کہ اوور سیر کنسٹرکشن آن سٹیٹ کا سر کا تاج ہے ان لوگوں کو ان لوگوں جو کہ ورسیس پاکستانیوں لوگوں کو ماضی میں بڑے اس طرح کے ہاتھ ہوئی ہیں جس کا طاعت وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے انویسٹمنٹ نہ کرنے کی صورت میں پاکستان کی اکانومی سمید پاکستان کی اکانومی اس میں سے پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی کا قصور نہیں ہے اس میں ہماری ڈیلرز کا بھی بہت بڑے کھاتا ہے جو کہ اس طرح کی معاملات کرتے رہے ہیں تو آپ لوگوں سے خدا رہا ایک میں روکیسٹ رہا ہے میں اپنے ڈیلرز بھائی سے مخاطب ہوں ایک منیمم آپ لوگ لیور پہ بزنس کریں اللہ تعالی آپ کے بزنس میں بڑھ کر دال لے اللہ تعالی آپ لوگوں کے لئے سانیا پیدا کرے اور انشاءاللہ رزیز ہم لوگ ریل سے انڈسٹری میں انشاءاللہ اس طرح کی جو مسٹیک ہیں ان کو انشاءاللہ کلیر کریں گے اور ان اس انڈسٹری کے اس انڈسٹری کی پاور سے انشاءاللہ پاکستان کی اکانڈمی کو انشاءاللہ اپنے سال کا خدا کریں گے اللہ کی میرے برین کے ساتھ ہے تینکیو سو مچ